گائز گیمز کے اندر موڈز کو انسٹال کرنا ہم سبی کو پسند ہیں کچھ لوگ اپنی گیم کے اندر گرافکس موڈز کو انسٹال کرنا پسند کرتے ہیں تو کچھ لوگ اپنی گیم کے اندر سکرپٹ موڈز کو انسٹال کرنا پسند کرتے ہیں اگر آپ لوگ بھی اپنی جیچے سین اینڈریاز کے اندر موڈز کو انسٹال کرنا چاہتے ہو بٹ آپ کو نہیں پتا کہ اپنی گیم کو موڈنگ کے لیے ریڈی کیسے کیا جائے یا اگر آپ لوگ اپنی گیم کے طرح موڈ کو انسٹال کر رہے ہو بٹ آپ کو کریشز یا ایررز فیس کرنے پڑھ رہے ہیں اور آپ کی گیم سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ان ایررز کا سولیشن تو آپ لوگ بلکل صحیح ویڈیو پہ ہو کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے اپنی گیم کو موڈز کے لیے کمپیٹیبل کر سکتے ہو یا موڈز کے لیے ریڈی کر سکتے ہو اور یہ سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ اگر آپ لوگ اپنی جیٹیس کا اندریاز کرنا ہے گرافکس موڈ کو انسٹال کرنا چاہتے ہو یا کسی بھی کار موڈ کو انسٹال کرنا چاہتے ہو یا ایکس ویزر کوئی بھی موڈ انسٹال کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو ضرورت پڑھے گی بیسک موڈز کی اور بیسک موڈز ہماری گیم کرنا کس طریقے سے سٹال ہوتے ہیں وہ سب ہی چیزیں ہم لوگ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فٹر فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چیل پر نیچے کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیدار کے مدابات ہو اسی گیمنگ ویڈیو اس کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو ابھی زیادہ ٹائم فیسٹ نہیں کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو guys ڈسکرپشن پر آپ کو جو فرس لینک بلے گا آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ نے اس لینک پر کلک کرنا ہے and then آپ لوگ نے اسینشل پیک کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد جو آپ کو سیکنڈ لینک بلے گا آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے and then یہاں پر آپ لوگ نے اپن لیمٹ ایجسٹر 1.5.8 کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ سارے پر جو تھرڈ لینک بلے گا جانے آپ gegangenจะ پر کہنا ہے جس آیا پھر مات بلے گا less köt چاو کرنا ہے اس م neue موچ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ لوگیں اپنے موکس کو ایک فولڈر میں سیکنڈ کر لینا ہے پولڈر میں سیٹ کرنا کے بعد آپ لوگوں نے سارے موٹس کو لائن سے اکسٹرک کر لینا ہے میں جانے پر یکسٹرک کر لیتا ہوں یہاں پر و بالکر guys ڈوجانے پر میرا ہوں اس Zeiten کو اکسٹرک کر لیتے ہیں پر یکسٹرک کر لیتے ہیں and then یا پر download file کے button پر جیسے آپ لوگ clik کرو گے تو آپ کو یہاں پر password دکھ جائے گا تو یہاں سے آپ لوگ نے password کو کر لینا ہے copy and then یہاں پر آپ لوگ نے آن کے اس کو کر دینا ہے paste کچھ اس طریقے سے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ نے اس folder کو ایک site پر لگا دینا ہے دوسری site پر آپ نے gts anderas کے main folder کو open کر لینا ہے میں gts anderas کی main directory کو open کر لیتا ہوں and then our gts anderas کا main folder یہاں پر آ چکا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے Essentials کے فولڈر میں جانے اس کے اندر ساری فائلز کو select all کرنے and then یہاں پر آپ لوگوں نے GTS انڈراز کے main folder میں drag and drop کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے جو فائلز آپ کو replace کرنے کا کا جا ہے اس کو آپ لوگوں نے replace کر دینا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں آپ لوگوں نے back آنے and then یہاں پر آپ لوگوں نے limit adjuster کے فولڈر میں آ جانے ہیں یہاں پر آپ کو فائلز دیکھنے کو ملیں گی three by city or cylindras limit adjuster آپ لوگوں نے دونوں فائلز کو select all کرنے and then آپ لوگوں نے اس کو اپنی GTS انڈراز کے main folder میں drag and drop کر دینا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنے ہے آپ لوگوں نے back آ جانے and then یہاں پر آپ کو mix sets کے فولڈر میں چلے جانے ہیں اس کے اندر آنے کے بعد آپ لوگوں نے انگلیش والے فولڈر میں چلے جانے ہیں and then یہاں پر آپ کو دیکھے گا mix sets کا فولڈر اس کے اندر آنے کے بعد آپ لوگوں نے ان دونوں فائلز کو جو ہے اپنی GTS انڈراز کی main drag دے کے اندر drag and drop کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے اب آپ لوگوں نے back کرنے ہیں and then یہاں پر آپ لوگوں نے settings کے فولڈر میں آ جانے ہیں یہاں پر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک فولڈر دیکھے گا fixes default آپ لوگوں نے fixes default کے فولڈر میں آنے and then یہاں پر آپ لوگوں نے اس آئیے نئی فائل کو جو ہے اپنی GTS انڈراز کی main folder میں drag and drop کر دینا ہے and then guys drag and drop کرنے کے بعد تب کی game کے اندر basic mod install ہو جائیں گے تو guys یہی تک کچھ steps جن کے help سے آپ لوگ اپنی game کو modding کے لئے compatible کر سکتے ہو یا mods کے لئے ready کر سکتے ہو I hope یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند نہیں ہوگی پسندے تو ویڈیو کو like ضرور کرو چینل پر نیو چیک و سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل آئے کے میرے دب آئے اسی gaming ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ملتے کے لئے ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ and good bye